بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے تمام مسلمانوں کو بہت بہت مبارک ہو ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی گھر کی زیارت کرے اور کرونا وائرس و باقی وجہ سے یہ ہر شخص کو نصیب نہیں ہو رہا تھا اور عمرے پر پابندی تھی لیکن الحمدللہ آج وزارت حج العمرہ اور وزارت داخلہ نے ایک علامیہ جاری کیا ہے جس میں عمرے کو بددریچ کولنے کا فیصلہ کیا ہے عمرہ چار مراحل میں کول دیا جائے گا لیکن کرونا وائرس کے جتنے بھی اختیادی تدابیر ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے چار اکتوبر سے تیس پرسنٹ یعنی چہ ہزار کے لوگ عمرے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں روزانہ کے حساب سے یہ ایک تفصیلی خبر سامنے آئی ہے میں صرف اس کا خلاصہ آپ دوستوں کے سامنے شیئر کروں گا تاکہ آپ لوگوں کے علم میں ہو چار اکتوبر سے یہ مرحلوار شروع ہوگا جس میں چار اکتوبر سے تیس پرسنٹ یعنی چہ ہزار روزانہ لوگ عمرہ ادا کر سکتے ہیں جو صرف سعودی عرب سے داخلی سعودی اور غیر ملکی ہیں اس کے بعد دوسرا مرحلہ اٹارہ اکتوبر سے شروع ہوگا جس میں بھی صرف سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی اور سعودی پندرہ ہزار روزانہ کے حساب سے عمرہ ادا کر سکیں گے اس کے بعد تیسرا مرحلہ ایک نومبر سے شروع ہوگا جس میں سعودی عرب کے داخلی سعودی اور غیر ملکی اور باہر سے بیرونی ممالک سے آئے ہوئے لوگ بھی عمرہ ادا کر سکیں گے یعنی باہر سے لوگ ایک اکتوبر سے عمرہ کے لیے آ سکتے ہیں جو کہ بیس ہزار لوگ روزانہ عمرہ ادا کر سکیں گے اور ساٹھ ہزار لوگ روزانہ نماز ادا کر سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اختیادی تدابیر ہوں گے اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا چوتھا اس میں مرحلہ سو پرسنٹ یعنی جس طرح کرونا وائرس سے پہلے کا تھا جس نے لوگ بھی عمرے کے لیے آتے تھے عمرہ ادا کر سکتے تھے اس طرح کا شروع ہوگا لیکن یہ اس وقت اس کی اجازت ہوگی جب دیکھا جائے گا کہ کرونا وائرس یہ عمرہ ادا کرنے سے تو بڑھتا نہیں ہے اگر اس کی تداد میں اضافہ نہیں ہوتا تو چوتھے مرحلے میں پھر تمام لوگوں کو عمرہ ادا کرنے کی اجازت ہوگی اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو سب سے اہم چیز جو بتاتا چلو کہ وزارت حج اور عمرہ نے ابھی ایک اپلیکیشن بنایا ہوا ہے جو گونگل پلی سٹور پر آپ لوگوں کو آج یا کل سے ملنا شروع ہو جائے گا جس کا نام ہے ایتمرنا ایتمرنا ایپ میں سب سے پہلے آپ کو خود کو ریجسٹر کرنا ہوگا جب آپ اس میں ریجسٹر ہو جاؤ گے تو تب آپ عمرے کے لیے آپ جا سکتے ہو اس کے علاوہ کوئی بھی شخص جو اس اپلیکیشن میں ریجسٹر نہ ہو وہ عمرے کی سعادت حاصل نہیں کر سکتا تو یہ ایک اہم معلومات تھی اور خوشی کی خبر تھی جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھا تو ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اس ویڈیو کے مطالق اپنے رائے کا اظہار کامنٹ سپیکس میں دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ